اسلام علیکم ویورز آنلائیلستار ڈرکام کی جانب سے علی خان آپ کی خدمت میں ایک بار بیر حاضر ہے پوٹوشاپ سی ایس پائیو کی ٹیٹوریلز کے ساتھ دوستو اپنے بہت سارے پچی ویڈیوز میں جو کہ اس کورس کے دوران ہم نے بہت سارے چیزوں کو رسکس کیا تھا کچھ ہم نے سیکھا بہت سارے چیزوں کو ہم نے چیک کیا تھا اور اسی سرے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ پوٹوشاپ سی ایس پائیو جو ہے میرے پاس یہاں پر اس وقت اوپن ہے اور اس میں جیسے کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہاں پر ہم نے کچھ چیزوں کو رسکس کیا تھا لیئرز کو ہم نے سمجھا تھا کہ لیئرز کیا ہوتے ہیں بسکلی تو اب لیئر کے اندر ایک آپشن ہے جو کہ یہاں پر بلینڈنگ آپشن ہے لیئر سٹائل بھی اس کو کہتے ہیں ایڈا لیئر سٹائل یہاں پر آپ کو لکھا بہا گیا یہ لیئر کو ہم ایک سٹائل دیتے ہیں یہاں سے اس میں مختلف سٹائل ہوتے ہیں جن کے سیڈنگ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی لئے فسٹ اپال ہمیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس لیئر سٹائل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تصویر پر بھی کسی اوبجیکٹ پر بھی اور ٹیکس پر بھی لیکن اچھا ریزلٹ اس کا ٹیکس میں آتا ہے تو ہم ایک ٹیکس جو ہے ایک نیو فائل کریئر کرتے ہیں ٹیک ہے اور اس میں میں آپ کو ٹیکسٹ اگزیمپل کی طرح یہ سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ٹیک ہے ایک سائز لے کے میں اس پر اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس میں ٹیکس اگزیمپل کی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکس میں یہاں پر ٹیکس ٹول کی مدد سے ٹیکس لکھوں گا اس خالی پیج پر اور اس کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ کیسے یوز کرتے ہیں ٹیک ہے یہ ہے آپ کا میں نے لکاپ پاکستان اس کا جو فونٹ ہے وہ میں چینج کروں گا یہاں پر ایک پونٹ ہے جس سے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں پروٹو شاپ میں بھی اسے بڑی زبردست پونٹس ہوتے ہیں سی اس پائپ کے اندر مزید فونٹس بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ لاس میں میں بتاؤں گا آپ کو ایک فونٹ ہے لیکن ابھی اس کا نظر نہیں گیا رہا چلو کوئی بھی فونٹ ہو ہم نے تو کام کرنا ہے ٹیک ہے اچھا یہ جو تحریر آپ لکھتے ہوں اس کا سائز آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اور یہاں کی بورڈ کے مدد سے بھی بڑھا سکتے ہیں سیلیکٹ کریں گے کنٹرول اور شفٹ کا بٹن پریس رکھیں گے پہلے کنٹرول پر شفٹ دونے ایک ساتھ ٹک ہے اس کے بعد یہ جو لیس دن اور گریٹر دن کے سائن ہوتے ہیں ان کی مدد سے آپ لیس دن کے مدد سے آپ کم کر سکتے سائز کو اور گریٹر دن کی مدد سے زیادہ کر سکتے ہیں تو دیریل لکھنے کے بعد میں اس سیلیکشن ٹول پر کلک کیا اور اب اس کی میں کچھ کاپیاں بناوں گا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا کلر دوں گا ایک دوبارہ اس کو ایڈٹ کرتا ہوں ٹیکس ٹول پر کلک کیا بیچ میں آکے اس کو سیلیک کیا اس کے کلر میں نے کر دیا جو ہے ایمین اس سے کی ریڈ کلر ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کلر میں چینج کر دیتا ہوں وہ میں بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ میں یہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے مارے پاس ٹھیک ہے اس کو میں وہ کر دیتا ہوں یہ بلیک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو تیریل میں نے لکھے اس کی کلک کیا میں نے اس کے کاپی بناتا ہوں سیدھے سیدھا یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے کاپی بنایا اب ان دونوں کو ایک ساتھ سیلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی اور اس کو بھی ٹھیک ہے یہاں سے سیلیک کرنا پڑھا ٹھیک ہے اب ان دونوں کی کوپی میں نیچے کی طرف لے کر آوں گا ٹھیک ہے ایک کوپی ٹھیک ہے کوپی کوپی ٹھو ٹھیک ہے ان کی مدد سے یہاں لے کر آ گیا اور اور یہ آگیا ٹھیک ہے یہ ادھر آگیا یہ انہیں بہت ساری کاپیاں بنا ہے اس ایک ٹیکس کی ٹیک ہے ایک ٹیکس کی تقریباً دس کاپیاں بن گئی اب یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان اپشنز کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پر لیئر سٹائل کلاتے ہیں ٹیک ہے بیسیکلی لیئر ایڈا لیئر سٹائل یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ بلینڈنگ اپشنز ہوتا ہے اس کے اندر کافی سارے سٹائل اور ایفیکٹس ہوتا ہے جو کہ آپ ٹیکسٹ اور اس پہ دونوں پہ استعمال کر سکتے ہیں تیریروں پر بھی اور اپجیکس وغیرہ پر بھی ٹیک ہے تو پاکستان پہ جو یہ یہاں پر میں آپ کسی بھی لیئر پہ کلک کریں وہ آٹومیٹکل سیلیکٹ ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہاں پر آکے بلینڈنگ اپشنز میں سب سے اوپر آپ جائیں گے تو لکھا وہ ہوگا بلینڈنگ اپشنز بلینڈنگ اپشنز پر کلک کریں گے تو یہ تمام اپشن ایک ساتھ آ جائیں گے ٹیک ہے اور یہاں سے آپ کلک کر کے کسی بھی ایک پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیک ہے کسی بھی مطبع یہاں سے کلک کر کے یہ سیٹن ہے ایک اور لی ہے یہ آپ کا انر گلو ہے اوٹر گلو ہے یہاں سے ہر چیز کو استعمال کر سکتے لیکن یہ ہے کہ میں یہاں سے اپ ون بائی ون بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں لسٹ پر بھی موجود ہے ٹیک ہے سب سے پہلے آپشن ہے سب سے پہلا آپشن ہے دراب شیڈو ٹیک ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے دراب شیڈو سے تو یہ جو دراب شیڈو کا آپشن ہے سب سے پہلا اس پہ میں کلک کرتا ہوں وہی بوکس آ جاتا ہے ٹیک ہے لیکن دراب شیڈو جو ہے وہ سلیکٹ ہو آگا ہے اور ہم نے اس پیکچر پر اس کو اپلائی کرنا ہے ٹیک ہے تو اس دراب شیڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے توڑا سا سایا ڈالنا ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن ایک سائٹ سے ہوتا ہے اور یہ باہر سے ہوتا ہے ٹیک ہے اندرونی طرف نہیں ہوتا ہے باہر کی طرف ہوتا ہے اس کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے سٹرکچر ڈراب شیڈو کی پوری سیٹنگ ہے ٹیک ہے اس میں اپی سیٹی کی ہے کس طرح نظر آئے پھل نظر آئے یا تھوڑا سا دھندلا ہو یا مطلب تھوڑا سا کم اس کا کلر رنج کم ہو تو ہم نے اس کو ہنڈرڈ کر دیا اور اس سے اوپر جو ہے یہ بلینڈ موڈ یہ ملٹیپل ہے تو ہم نے اس کو نارمل کر دیا اور چونکہ پیچھے کلر بھی بلیک ہے اور یہ شیڈو بھی بلیک ہے تو یہ نظر نہیں آگی اس لئے میں یہ کلر یہاں سے ہم چینج کر سکتے کلر پر کلک کریں گے تو کلر کو وائٹ کر دیں گے ٹیک ہے جیسے میں نے وائٹ کر دیا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے کہ پکچر کے اندر جو ہماری تحریر ہے اس کے اندر چینجنگ آگئی ہے اب ڈیسٹنس فاصلے کو کہتے ہیں کتنا فاصلے پر رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ شیڈو سٹیکس کے نواب کے اوپر وہ ہے ڈیسٹنس میں آپ جو ہے اس کو اپنی شیڈنگ کی مطابق کو کر سکتے ہیں سپریڈ سے مرادت ہے کہ اس کو کتنا پ پیلائیں گے تو یہ پیل جائے گا لیکن پیلانے کے بعد جو ہے تو اس کا سائز بھی بڑھانا پڑے گا آپ کو تو پہر یہ صحیح طریقے سے پیلے گا ٹیک ہے لیکن اپنے حساب سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ وہی کتنا جو ہے اس پر ہونا چاہیے واقعی ایک کوالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کنٹور میں تیار بنے بنے سٹائلز ہوتا ہے کچھ شیڈوز کے اگر آپ وہ اپلائی کرنا چاہئے اس پر کلک کریں گے وہ اپلائی ہوتا جائے گا یہ بھی آپ اپلائ جیسے سے بنایا تھا ٹیک ہے اور نوئز اگر آپ دینا چاہتے تو نوئز بھی دےسکتے ہیں ادروایز نوئز کی ضرورت نہیں ہوتی نوئز جو ہے یہ بھی عام پر آپ دے سکتے ہیں یہ توڑسا وہ کر دیتا ہے اس کو تھوڑسا دانے دانے آ جاتے ہیں اس پر ٹیک ہے یہ نوئز اس کو فیرتے ہیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بات نہیں ہے چھا جی اوکے کریں گے تو یہ اپلائی ہو جائے گا اوکے یہ اپلائی ہوگی ہے نیکس پہ آتے ہاں نیکس پہ آکے یہاں سے میں نے کہا بھئی ڈرپ شیڈو کے بعد انر شیڈو اب یہ تو بار کا شیڈو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا یہ بار سے شیڈو دیا ہوئے ہیں بار سے سایہ ہیں اب یہ انر شیڈو جو ہے یہ اندر سے سایہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا محسوس بھی ہو گیا ہوگا لیکن برحال اس کا موڈ نارمل کریں گے لینڈ موڈ اور اپیسی ٹی ہنڈرڈ کر دیں گے اس کے بعد قدر اس کا جو ہے چینج کر کے وائٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اندر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اندر کی طرف یہ شیڈو آگئی ہے ٹھیک ہے اس کا دینس ٹینس آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بہت بڑھا ہے تو بالکل جو ہے وہ کیا نام ہے وائٹ ہو جائے گا پورا کا پورا شیڈو آ جائے گا اس پہ نارمل رکھیں گے تو پھر جو ہے یہ ہوگا سپریڈ جو ہے کا کام یہاں پر چوک کرے گا اور سائز اگر آپ بڑھانا چاہو تو سائز زیادہ بڑھائیں گے تو واپس وہ بھی وائٹ ہو جائے گے تو آپ نارمل رکھیں گے اس کے بعد یہ تیار سٹائلز ہے اس میں سے کوئی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نوئز چاہیے تو یہاں سے آپ نوئز بھی کر سکتے ہیں نوئز یہاں پر دوری سے خوبصورت لگ رہی ہے تو نوئز میں نے اس میں ہنڈر پٹسن رکھ کے اوکے کر دی اب یہ آپ کا سیکنڈ جو ہے تحریر ہے مطلب اس تحریروں کو لیئرز کو آپ سٹائل دے سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور یہ تردور میں نے سیلیک کیا اس میں میں جاؤں گا یہاں سے تیسری نمبر پر جو آپشن ہے وہ ہے آوٹر گلو کا آوٹر گلو سے مراد ہوتی ہے کہ یہ نور سا وہ جو ہے اس میں ایڈ کر لیتا ہے ہمارے لیئر کے اندر ٹھیک ہے جیسے کہ یہ پاکستان کا ورڈ ہے تو اس کا سکرین سے میں چینج کر کے نارمل کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ بلینڈ موڈ اس کے بعد اپی سٹی ہنڈرڈ اور کلر میں کر دوں گا وایڈ ٹھیک ہے چاروں طرف سے جو ہے اس میں ایک نور سا جو ہے آ جائے گا اور چاروں طرف سے بالکل ایکیو ریٹ انداز میں نور ایک سایہ سا آ جائے گا یا آپ یہ ابھی کسی تقریب سٹروک باورڈر سا جو ہے وہ آ جائے گا لیکن یہ ایک اس کو نور کے تھے بہت webpage جگے اسکو آپ سپریڈ کریں گے تو یہ سپریڈ میں توڑا سا Auntie sizes جب آپiev professا آئیں گے تو اس کے بعد جب آپ بڑھائیں گے تو اس کی اس کا سائز رہوچ characterization سے بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے یہ تیار سائز ہے رینج سے بھی آپ پنتبہ ہے کہ اس کے رینج کو بڑھانا کم کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو اوکے کریں گے تو کام ہو جائے گا یہ آگے آتے ہیں آوٹر گلو کے بعد ہم یوز کریں گے یہاں سے آکے انر گلو اب یہ انر گلو جو ہے ایک دراف شیڈو تھا ایک انر شیڈو تھا یہ تو شیڈو یعنی کہ دے رہی تھی لیکن یہ گلو میں یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے بلکل ایک دے رہا تھا نا شیڈو یہ بھی ایک طرف سے یہ بھی ایک طرف سے لیکن یہ چاروں طرف سے اس نے باہر سے جو ہے اس کو نور دیا ہے اور یہاں پر یہ اندر کی جانب دے گا اسی طرح کا جو ہے سایا چاروں طرف سے ٹھیک ہے اس کو انر گلو کہتے ہیں ٹھیک ہے سکرین سے آپ نارمل کر دیجئے گا ہمیشہ کیونکہ سکرین میں جو ہے یہ صحیح ریزلٹ نہیں دیتا یہاں نوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر استعمال کرنا چاہیں ادروائز سائز بڑھا کے آپ کو پتہ سل جائے گا زیادہ سائز بڑھائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پورا کا پورا وہ ہو جائے اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں تو یہ بھی میں استعمال کر لیا یہ پانچوے نمبر پر ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے اوپر میں جو ہے یہاں پر بیولین ایمبوز جو ہے وہ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے بیولین ایمبوز بیسکلی ہوتے ہیں کچھ تحریر کو اوبار دیتے ہیں بنا دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر یہ جو ہمارے لیئر تھی جس میں پاکستان لگا ہے اس کے ساخت چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے نارمل سے چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے سٹائل سے مختلف انر بیول ہے آوٹر بیول ہے آوٹر بیول میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جانب سے بیول دے دیتا ہے یہ اور انر بیول میں اندر کی طرف سے دے دیتا ہے زیادہ انر یوز ہوتا ہے آوٹر بھی یوز ہوتا ہے سمٹائمز ایمبوز ہے ایمبوز میں یہ اوبر جاتا ہے توڑا سا پیلو ایمبوز ہے اس میں باہر سے یہ ہو جاتا ہے اور سٹروک ایمبوز میں چار اوٹرس اس کو سٹروک دیا جاتا ہے لیکن ہم اس میں یوز کریں گے انر بیول ٹھیک ہے اور اس کے ڈپ جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس کی جو بیول کی سائز ہوتی ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈائریکشن اپ رکھیں گے یا ڈاؤن رکھیں گے یہ نہیں کہ نیچے سے ہو یا اوپر سے اس کی ڈائریکشن ہو بھی بھی آپ اوکر سکتے ہیں اور سائز بھی آپ کم اور بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنی ضرورت کے مطابق اس کو رکھیے گا اور باقی یہ نیچی جو ہے کچھ ایکسٹرا سٹنگ ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اوکے کریں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیکس جو پاکستان کا لفظ ہے اس کو میں نے سیلیک کیا اور اس پہ آکے یہاں سے میں ایک اور اپشن ہے میرے پاس سیٹ ان کا ٹھیک ہے سیٹ ان کو میں یوز کروں گا اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ اور یہ جو ہے یوز ہوتا ہے آپ کا سب سے پہلے تو یہ ملٹیپل سینار مل کر دیتے ہیں یوز ہوتا ہے کلر کو چینج کرنے کے لیے اس کے بیچ میں جو کلر ہوتا ہے بیسکلی کلر ہے ابھی اس وقت ریڈ تو اس کو میکس کر دے گا کسی اور کلر کے ساتھ اور ہم چونکی وائیڈ کلر یوز کرتے ہا رہے ہیں تو ہم یہاں بھی وائیڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے سائز تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اور ڈسٹنس بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہ جو بیچ میں کلر جو ہے کلر کو یہاں وہاں دبے گی لے کر جائے گا اور یہ میکس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس نے میکس کر دیا اوکے کر دیتے ہیں نیکس پہ آتے ہیں میکس پہ آکے یہاں سے ایک اور ہے ہمارے پاس کلر اور لے کلر اور لے میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریڈ کلر ہے تو اس کو آپ چینج کر کے کسی اور کلر میں اگر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے بلکل یہ اس کی اتنے خاص ضرورت نہیں ہوتی جو کلر آپ چاہوں تو اس وائیڈ سے مطبع کہ یہ ریڈ کلر ہے لال کلر ہے تو اس کو چینج کر کے کسی اور کلر کوئی اور کلر دے گا جسٹ اوکے کر دیں آپ کو اس میں بڑی بات نہیں ہے اور گریڈین کلر میں آپ میکس کلر دے سکتے ہیں یعنی ملٹیپل کلر جو ہوتے ہیں ایک سے زیادہ کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے تیریریہ جو ہوتا ہے آپ کا یہ آپ کا جو ہے کیا نام ہے اس کا یار جو لیئر ہے نا جو ٹیک تھی کہا بھائی پاکستان اس کو آپ ڈبل ملٹیپل کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بلین موڈ آپ کو نارمل رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے گریڈین پر جائیں گے اور اس میں سے جو قدر آپ سلک کریں گے تو اپنیڈکلی اس پر اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو جیسے کی شروع میں بتایا تھا کہ اس میں آپ ملٹیپل کلرز بھی بنا سکتے ہیں اپنے مرضی کے ٹھیک ہے تو وہ کلرز بھی آپ پر اپلائی کر لین پر جو آپ بنائیں خود میں تو اکے کر دیتا ہوں لیکن یہ کہ آپ اس میں اور بھی کلرز کا اضافہ کر سکتے ہیں اس تیریر میں کے بعد یہاں پر آکے لاس میں ہمارا پاس پیٹرن آرلے ہے پیٹرن آرلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹرن یوز کر سکتے ہیں اپنے اس تیریر کیلئے یا کسی بھی لیئر کیلئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جس دو جو ہے وہ موجود ہیں پیٹرنز تو یہ تو جس دو ہے آپ کے پاس آپ مزید بیچ میں پیٹرن جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اپنے سوری پیٹرنز جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اپنے پوٹوشاپ کی لائبریری میں پھر یہاں پر زیادہ ہوں گے آپ کے جو پیٹرنز ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ پیٹرن یوز کر سکتے ہیں اور لاس میں یہ ہے کہ آپ سٹروک یعنی ایک بارڈر دے سکتے ہیں یہ جو لاسٹ آپشن ہے کسی بھی لیئر کو یہاں سے کلر چینج کرنا پڑے گا کلر میں وائٹ کر دیتا ہوں اور یہ ڈاریک جو ہے جس بارڈر ہوتا ہے اس کا سائز آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں بہت زیادہ بڑھا دیا ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا بارڈر کوئی بارڈر آپ دینا چاہیں اور پی سی ٹی اگر کم کریں گے تو پی سی ٹی بھی کم کر سکتے ہیں تو اسی دنگی نظر آئے گی اور بارڈر جو ہے اٹسائیڈ انسائیڈ اور سینٹر تین طریقوں سے ہوتا ہے اٹسائیڈ زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے سارے جو بلینڈنگ آپشنز تھے یا لیئر سٹائلز آپ کیا سکتے ہیں یہ وہ سارے تھے اور ان کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس جو ہمارے ویڈیوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے جو یہ آپشنز ہیں ہمارے منیوز ہیں سیلیکٹڈ منیوز جو کہ میں آپ کو بتانا ہوں کہ ہم کون کون سے منیوز پڑھیں گے اس کے بعد جو ہم پر کام کریں گے تو نیکس سوڈیو تک کیلئے مجھے جہزت دیجئے اللہ حافظ